یہ سب مشترکہ دعائیں ہو چکی ہیں پھر ہوتی رہیں گی چونکہ میرے پاس کا کوئی علاج نہیں میرے پاس سلوات پردے ملکے ولندہ آسان نور معصوم شرف حسن ولی لکھتا ہوں میں نے پغیر آپ کا ایک سیکنڈ ضائع کیے چونکہ مجھے نظر پڑھنی ہے وعدہ میرا میں شراد علیہ سکر پہ آپ کو نظر سنانوں اور اس کے لیے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ ایک سیکنڈ بھی ضائع نہ کریں نور معصوم بیٹا چھک کر جاؤ میرے سپڑھنے دو پولا کا نام مانو نور معصوم شرف حسن ولی لکھتا ہوں پھول جاتا ہوں جب عصمت کی قریب لکھتا موسیقی حسن ولی لکھتا ہوں نور معصوم شرف حسن ولی لکھتا ہوں مہربانی تو آڈی کیا بات ہے پھول جاتا ہوں جب اسمت کی کلی لکھتا ہوں اور میں نے اس گھر میں نہ دیکھی کوئی پستی شوقت میں تو اس گھر کبھی لکھوں تو ولی لکھتا ہوں اس کا ہاتھ ملکیت ہے اس گھر کی وہ بلند کر لے دے رہو گئے جی 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 سلام ہے آپ کو پھر نہیں اس سے اگلی لکھتا جی بٹا نظم پڑھنی ہے نور معصوم شرف حسن ولی لکھتا ہوں پھول جاتا ہوں جب اسمت کی کلی لکھتا ہوں میں نے اس گھر میں نہ دیکھی کوئی پستی شوقت میں تو اس گھر کو بھی لکھوں تو مذہب جاتا ہوں مذہب جعفریہ کے علماء کا متفقہ فیشلہ ہے ملت جعفریہ کے علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ فرامین آئیمہ کی روشنی میں تبرک یہ تیشدہ بات ہے کہ جو بچہ بھی شیر خاری کی عمر میں یعنی وہ جو دو سال کا عرصہ ہے ہولین اکاملین والا جس میں ماں بچے کو دودھ بلاتی ہے عرصہ رزات میں مومن بچہ اگر دنیا سے چلا گیا تو پھر اسے یہ عزت دی جائے گی کہ وہ اپنے والدین کو جنت میں اپنے ساتھ لے جائے گا اور اسی آپ کی مدد چاہیے بات مشکل ہے تھوڑی سی حلپ چاہیے آپ کی یہ سانے کا مجھ پہ اس بندے کا بھائید الفقار جو بندہ اس بات کو سمجھ کے بول پڑے میں کہتا ہوں جو شیر خار بچہ بھی دنیا سے چل بسا لے جائے گا وہ خود میں خود والدین کو میشر میں خود بانٹ کے آئیں گے جب حسین جنت میں لے کے جائے گا آسگر کے نوکر سارے ہائے دری جی 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 تیرے حد سانو سلاو میں قرآن دی قسمیں تیرے نا حد سانو شوقت رانا دا سلاو میں ہائے دری آپ جیے سارے بولنا ہائے لری نہ 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 نیاز بے گوالو پورا لاہوری پورا پنجابنی پورا پاکستان سکھر کا ایک مومن وہ سامنے دشیر فرما ہے میں امنی پر بیلان کر رہا ہوں مجھے دنیا کی کسی عربی اردو فارسی کسی لینگویج کی کسی بک سے کوئی بندہ دکھا دے یاور تیر لگنے کے بعد حسین کا بیتا رویا ہو میں مذہب چھوڑ دوں گا سارے بولا مرسا حسین کے بیٹے گا رونا کوئی بندہ مجھے دکھا دے میں مذہب چھوڑ دوں گا میں نے کہا سکھر بولا تیر لگنے کے بعد انہیں مشکرہ رہے حق بندہ رویا جائے فرما ہے انہیں شوقت کا نام ہوئی نہیں ولہ ینا مقلبی آنکھ سوتی ہے ہمارے دل کبھی سوتے نہیں اپنے من سب کی فضیلت کو کہیں کھوتے نہیں تیر کھا کے مشکرہ کے کہہ گیا آسگر مجھے ہم ہے اوڑات علی میدان میں ارود جس کو میں نے جواب نہیں دیا کارو علی مہدر میں مندر سارے بلو ہائے لری مجھے لگنے کے بعد انہیں شکرہ 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 نظر بڑھتے ہیں آنکھ سوتی ہے ہمارے دل کبھی سوتے نہیں اپنے منصف کی حضیلت کو کہیں کھوتے نہیں تیر گھا کر مسکر کر کہہ گیا سبھا مجھے سلام ہے تمہیں اس آخری حلالی تک یہ جھولی اٹھا کے دعا کر رہا ہوں دروازے تک دروازے سے باہر تک میری ماں و بہنوں تک کوئی یہاں سکھا لی نہ سلام ہے تمہیں تمہاری صداد کو تمہارے سننے کو سلام ہے کہنے کو میرا آج کا عنوان ہے اسگار مہربانی کہنے کو میرا کہنے کو اتنے بڑے کروڈ میں بھائی جان جو کہنے کو سمجھ گیا اس کا آلہ ایدہ سے شکریہ ہاں کہنے کو میرا آج کا عنوان ہے اسگار ہاں مہربانی بہت شکریہ کہنے کو میرا آج کا عنوان ہے اسگار لیکن میرے ادراک کی پہچان ہے اسگار مانا کے کلم کے لیے زیشان ہے اسگار یا اگر اسگار کیسے چاستعمال مجھ غریب سے نہیں ہو سکا مانا کے کلم کے لیے زیشان ہے اسگار کس طرح سے لکھوں میرا ہی رفتان ہے اہای دری ایک منزل تک میں آپ کو وہاں ڈھوڑ رہا ہوں مانا کے کلم کے لیے میں نے کہا کہاں چلے گئے شاہ جی بلہ مانا کے کلم کے لیے زی شان ہے یا سگار مانا کے کلم کے لیے زی شان ہے یا سگار کس طرح سے لکھوں میرا عرفان ہے یا سگار مرونی بھائیر مجھ پر میرے مالک کا یہ احسان بڑا ہے جو کچھ ہے میرے پاس مرونی بھائیر کیا تھا مرونی ان کی مرونی ملک دیجئے ہاں آپ کی نوکریاں قبول ہو آپ کا خاندام سلامت رکھے غازی آپ پہ راضی جو کچھ ہے میرے پاس وہ سگار کی اطاق ہے جب ابن علی دشت میں آئے تھے ادن سے تم میں سے ایک ایک بندے کو حشین کے سگار کا واسطہ جسے دشت ادن جانے درش بچے کو اگر جانا جاتا ہے مجھے دیکھو اگر دشت ادن ان لفظوں کے معنی آتے ہیں تو آج میرے پاس وقت تھوڑا ہے نظم میں پوری پڑھنا چاہتا ہوں میرا بڑا اندر سے دل ہے میں یہ سگر پہ ایک زندگی کی آدھگار میں جس پڑھوں میرا ایک لفظ بھی ضائع نہ کرو تمہیں سگر کا واسطہ جو بندے بول سکتے ہو بولو با بیون علی دشت میں آئے تھے ادن سے گلچی نے چنا تھا اسے ماسون چمن سے ٹھیک ٹھیک جسے وہ نے آتے ہیں گلچی کے وہ گول ہے کسے نہیں آتے اس کی مجبوری ہے گلچی نے چنا تھا اسے ماسون چمن سے بیٹا آپ کے گھر میں تو شائری موجود ہے نا آپ کو تو ایسا کرنا بھی چاہیے گلچی نے چنا تھا اسے ماسون چمن سے کچھ دن کا ہی لے آئے تھے شپیر بطن سے کچھ دن کا ہی لے آئے تھے شپیر بطن سے سمجھو کبھی ماسون کے ماسون چلن سے چھولی بھیلا کے مانگ رہا ہوں میں اس بیعت میں اس کی قیمت چھولی بھیلا کے اسگر کا نوکر بن کے اسگر کو کوا بنا کے کہہ رہا ہوں تم اس کی قیمت دے دو میں جواباً تمہیں دعا دے کے جمگا سمجھو کبھی ماسون کے ماسون چلن سے اٹھارہ دن کا بچہ لے کے حشین نکل پڑے گھر سے کیوں اسگر کے بنا شاہ کا چارہ بھی نہیں تھا اللہ کی ضرورت کا گزارہ بھی نہیں بہت دن جیو ہزارہ دن جیو اسگر کا صدقہ خالی نہ داؤ ہائی دری جیوے بہت دن جیوے بہت دن جیوے بہت دن جیوے اللہ کی ضرورت کا بہت دن جیوے بہت دن جیوے اللہ کی ضرورت کا گزارہ بھی نہیں تھا شاہوں کا شہنشاہ ہے میرے شاہ کا بچہ ہیپے بندہ دیں ساپ کرے اور سکول کالی لائف کے یونیورسٹری میں شیئر پڑھنے ہو رو اور فیرس کو پڑھنے ہو رو میری بات سنو میں کہہ رو شاہوں کا شہنشاہ ہے میرے شاہ کا بچہ چھے صداح پہ محمد ہے اسی رہا کا بچہ کافیان لائے ہو کافیان لائے ہو ہائے لری شاہوں کا شہنشاہ ہے میرے شاہ کا بچہ جس رہ میں محمد تھے اسی رہا کا بچہ ہر حال میں توحید سے آگاہ کا بچہ لو آگیا میدان میں چھے ماہ کا بچہ چھے ماہ کا بچہ تو پیدا شیئر گھر میں ہوا ہے تو پھر ہاتھ نو میں رکھے بچ میں پیت پر ہوں تیرا ہاتھ ہاتھ دے تو بہت پر میں نروت رہی لو آگیا میدان میں چھے ماہ کا بچہ بے شیئر کے بے تاب روئیے سے یہ تیہ ہے اس عمر کا کیا عمر تو بیکار سی شائے ملکے 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 ہائے داری جیو بیٹا جیو بیٹا جیو بیٹا تو سیوی جیو جس میں بھی مصیبت میں یہی نام اللہ پا تو بھائیان سیکھا ہے میں آپ سے میری ہیدار مدال ہے ایک زندگی آپ کے پاس گزاری ہے اساتھ دارے لیجئے میں چار کافیے دعوتیں ہم گمنا شروع کروں ملیوں پہ بھونٹو جو شیر پسند کرتے ہو اللہ پا یاور پہلا کافی ہے جس نے بھی مصیبت میں یہی نام اللہ پا چھوٹوں کو دیا ہے اسی چھوٹے نے بڑا پا تیری زندگی کو سلام اس مجمع کو سلام نیاز بے کو سلام تمہاری ماؤں کو سلام جس میں بھی مصیبت میں یہی نام اللہ پا چھوٹوں کو دیا ہے اسی چھوٹے نے بڑا پا شش ماہِ پدن میں کئی صدیوں کسارا پا شش ماہِ پدن میں شش ماہِ پدن میں میں تو چھوٹوں گا لگو لیکن دکھ رہے گا اتنے زندہ کروڑ میں مثال آئے ہوئے شش ماہِ پدن میں کئی صدیوں کا سارا پا آمین گتیا لفظ علی پر بھی بڑا پا آمین گتیا ہے اور سلام ہے تمہارے ہاتھوں میں شش ماہِ پدن میں کئی صدیوں کا سارا پا آنے نہ دیا لفظ علی پر بھی بڑا پا کیا نام ہے اس کا اس حضادے کا بلو علیو نل اصغر کہتوں عارف حیطاب سننے کی بڑا کہتوں میدان شہادت میں یہ جوزت کا ولی ہے حد ہو گئی اصغر سے بھی پہلے یہ ہے سننے کی بڑا پا پا آمین نلی اسغر کے ناغر ضرور ہم دھو ہائے نری آمین 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 جوہت کی نارا لگائے گا جس کی مراد پائے گا ہاں آمین آپ جیو بیٹا آپ جیو آپ ہی ہمارا کل ہو آپ ہی ہمارا مستقبل ہو بادشاہ آپ کے کلم کو اور نکھار دے میری ہزار مجال ہے ہر علی والے کی سلام دے گئے لیے اللہ میدان آئے حسین میدان سے خیمے میں پلا گیا خیمے تشریف لائے اصدر کو ہاتھ پہ بلند کر کے علی کلال فرماتا ہے ویسے تو میرے چاند بڑائی نہیں اچھی یہ میسیج ہے اشان کہتا ہے ویسے تو میرے چاند بڑائی نہیں اچھی کم ظرف قبیلے سے لڑائی نہیں اچھی اصدر کو ہاتھ پہ بڑائی نہیں اچھی اصدر کو ہاتھ پہ بڑائی نہیں اچھی یہ وہاں ہے کہ خود ان کی اچھائی نہیں اچھی اصدر جو مطلب مجھے آنکھیں یوں یوں کر کے دیکھ رہے ہو نماز پڑھنا نیکی ہے اچھائی ہے نا علی کے منکر کے لیے کوئی اچھائی نہیں ہاں 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 علی کے منکر نا 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 علی کے منکر کے لیے میں کہہ رہا ہوں کوئی نیکی نہیں ہے نماز پڑھنا بھی کوئی نیکی نہیں ہے تو ادھا رکھنا بھی کوئی نہیں ہے نا 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 ٹھیک نہیں آو بذرکو آپ نے مجھے حوصلہ دیا ہے میں شوقت رضا کہہ رہا ہوں لگاؤ فتوحہ ولاعی آل محمد پڑھنے ہی قائم تو کس لیے یہ سجود و قیام کرتے ہو بغیر عشق علی کے نماز بڑھتے ہو حلال چیز کو بھی تم حلال کرتے ہو جسے نہیں آتا لی کنان اسے آفی ہا 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 instinct ہاںIO نہیں اچھی کم ضرب قبیلے سے لڑائی نہیں اچھی یہ وہ ہے کہ خود ان کی اچھائی نہیں اچھی بیچاروں نے تقدیر ہی پائی نہیں اچھی بیچاروں نے تقدیر ہی پائی نہیں اچھی فرماتے عباس ناکبر نا میرا آن لڑا ہے لاشن جو پڑی ہے نا زرہ جاؤں نا محمد علی زرہ جاؤں زرہ زرہ جاؤں لڑا ہے لاشن جو پڑی ہے نا زرہ جاؤں لڑا ہے حسین فرماتے ہیں سگر اگر میں تمہیں میدان میں لے گا ہوں تم بولو گی سر اٹھایا حسین کے ہاتھ پہ اس دور پہ علی نے اللہ آنکھیں اٹھائیں حسین کے ہاتھ پہ علی نے حسین کے درسگر تم بولے گا اسگر کا بابا میں گویاں بچوں بے دل کا جو دل ہے میں اسی دل کا مکی ہوں بے دل کا جو دل ہے میں اسی دل کا مکی ہوں چھوٹا ہوں مگر جسم شریعت کی جبی ہوں کہاں چلے گیا وہ بندے جنہوں کو ادب سے پیار ہے اسگر کا جو دل کا جو دل ہے میں اسی دل کا مکی ہوں چھوٹا ہوں مگر جسم شریعت کی جبی ہوں حد یہ ہے کہ انگوشت شہادت کا نگی ہوں اکبر سے نلوں دات تو اسگر ہی نہیں ہوں اکبر سے نہ لو دات تو اصغر ہی نہیں ہو یہ علم بولے یہ میز بولے یہ کرسی بولے یہ دیواریں بولے تیرا من بولے تیری آنکھیں بولے تیری زبان بولے تیرے جسل کا ایک ایک حصہ نہ بولے پھر اصغر نے کلم کیو دیا حسین فرماتے ہیں بولے گا اصغر کہتا بابا میں آم بچہ نہیں اکبر سے نہ لو دات تو اصغر ہی نہیں ہو آپ مجھے لے دو جائیں اس نسل سے ہر نسل کو امداد ملے گی ماں کو میرے جھولے سے آنا دیں ملے گا بے دل کا جو دل ہے بے دل کا جو دل ہے میں اسی دل کا مکی ہوں چھوٹا ہوں مگر جسم شریعت کی جب ہی ہوں حد یہ ہے کہ انگوشت شہادت کا نگی ہوں اکبر سے نالوں دات تو اسگر ہی نہیں ہوں اس نسل سے ہم نسل اس نسل سے ہر نسل کو امداد ملے گی ماں کو میں جھولے سے اولاد ملے گی خوشین بیٹے کو میدان لے آئے فرمایا بول لبھیلیس کر کے فرماتے ہیں کس شان سے ہم عالم امکان میں آئے کس شان سے ہم سید چودہ گزت کی قسم ہے یہ حلالی بندہ یہ حلالی بیٹا یہ حلالی بچے یہ حلالی بھائی یہ حلالی لو کر حسین کے پوری رات بولتے رہے تب بھی داچ ہوتی ہے اتنا قیمتی نسل میں بھائیجر پڑھنے لگا ہوں اسگر حرماتے ہیں کہ شان سے ہم عالم امکان میں آئے ایسان کیا صورت انسان میں آئے عجیلہ امکان میں آئے عارف ختم ہوگئی بات ختم ہوگئی بات کہ شان سے ہم بھائی محفوظ رہو تنگیر دخو سے صدا سکیرہ تمہارا گھر آباد رہے کہ شان سے ہم عالم امکان میں آئے ایسان کی آسان صورت انسان میں آئے آیات کی صورت کبھی قرآن میں آئے اسلام سکھانے تمہیں میدان میں آئے اسلام سکھانے تمہیں میدان میں آئے علی کلاہ فرماتا ہے سچ یہ ہے کہ یہ سچ تمہیں بھولے کی طرح ہے میدان ہمارے لئے جھولے آئے بھولی آئے بھولی میدان ہمارے لئے جھولے کی طرح ہے میدان ہمارے لئے خرماتے ہیں تم کرتے ہو مسموم ہواوں کو جو محمیز 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 کہتے ہیں گھونے کوئی لگانا تیز چلانا کسی شاہ کو تم کرتے ہو مسموم ہواوں کو جو محمیز ہم لوگ بھی کر دیتے ہیں رہوارے کرم تیز سوچو کبھی لڑ سکتے ہیں کیا بنجا روزرخیز آئے بھولی ان کو انہیں دعائی مجھے دی ہے دعا دلی کالی محمیز اس کو انہوں دعا ہے ہی نہیں پورا پاکستان ہے دعا دلی کالا جبوں کہیں نیاز بھی گے ان دعا لکھ ہفتہ شکر دی ہے دعا تہ میرا دی ہو گیا رج ہو گیا میرا تم کرتے ہو مسموم ہواوں کو جو محمیز ہم لوگ بھی کر دیتے ہیں رہوارے کرم تیز سوچو کبھی لڑ سکتے ہیں کیا بنجا روزرخیز تم پی کے پیاسے ہو تو ہم پیاس میں لبریز اصغر کہتا ہے جو سامنے سے ہے اس نے کہا پانی دو پانی دو پانی دو حرام دادو تم نے سمجھات کے آس لگی ہے پینے کے لئے مانگتے ہیں نا نا یہ کرم کا خیمہ ہے یہ بخش کا خیمہ ہے یہ رحمت کا خیمہ ہے اس خیمے سے جو نکلا کریم نکلا ہر کریم نے کہا پانی دے دو صرف تصور یہ تھا تم کسی کی بات مان لو اور بخشے جاؤ کسی کی بات مان لو اور بخشے جاؤ تم کسی کی بات مان لو اور بخشے جاؤ حسین کا بیٹا فمت ہے دھونے ہیں تمہارے لئے بخشش کے سبب کیا ہم پانی سے پہلے ہمیں پانی کی دو ہم گیا ہمیں پانی دو زندگی ہوگی بیٹا زندگی ہوگی کونڈر ہے تمہارے لیے بکشش کا سبب کیا ہم پانی سے پہلے بائی نے زیادت ہے اکیدہ بڑھو اکیدہ بڑھو فرماتے ہیں ہم خالق ہوئے ہم نے کیا خالق یہ جینا ہم نے کیا خالق یہ جینا ہم سے ہی بنا دار میں بکشش کا سفینا ہم سے ہی بنا دار میں بکشش کا سفینا کہتے ہو جسے رزق وہ ہے اپنے پسینا ٹھکے توڑیا ٹھکے توڑیا ٹھوڑا صاحب بہت شہد نظریں بولا سمیہ نام کا جتے جتے جنی جنی غیبت ہے اجناب نو اسی حقیدت نام نارے ہائے دری ہائے دری ہم خلق ہوئے ہم خلق ہوئے ہم نے کیا خلق یہ جینا ہم سے ہی بنا دہر میں بکشش کا سفینہ کافیہ کہا چل رہا ہے یور شاباش سفینہ کافیہ چل رہا ہے فینہ ہم خلق ہوئے ہم نے کیا خلق یہ جینا ہم سے ہی بنا دہر میں بکشش کا سفینہ کہتے ہو جسے رزق وہ ہے اپنا پسینہ معصوم کے تکڑوں پہ ہی بنتے ہو سب ہی رہا ہے ہائے دری ہم خلق ہوئے ہم نے کیا خلق یہ جینا ہم سے ہی بنا دہر میں بکشش کا سفینہ کہتے ہو جسے رزق وہ ہے اپنا پسینہ معصوم کے تکڑوں پہ ہی بنتے ہو سب ہی رہا ہے ایک کروڑ شوقت ہو کو بان کر دیں اسے ایک شیر پہ علی قلال فرماتا ہے شرم نہیں آتی دوزخ کی طرف اپنے عمل چونک رہے ہو کھاتے بھی ہمارا ہو رہا ہوں نہیں سا لے سا لے سا لے سا لے جی بائی دار جی بائی دار جی جی بائی دار 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 دوزاک کی طرف بڑی مرمانی دوزاک کی طرف اپنے عمل چھاؤں کرائیں کھاتے بھی ہمارا ہو مسائب اس کے پڑھنے میں نے جس کی ماں چھت کے نیچے نہیں بیٹھتی غریب سے غریب ماں کا بچہ بھی مر جائے ماں اسے گھر میں بیٹھ کے ہوتی ہے رب آپ کا وعدہ حسین سے تری لاش پیز سائیوان کے دیکھی قیامت تک میں چھت کے نیچے نہیں بیٹھتی میری ماں یہ سارا انتظام ملک اشرف اور اس کے بچوں کے زندگیہ ہو تمہارے لیے کیا گیا ہے کہ تاکہ تم چھت کے نیچے بیٹھ جاؤ اور آج جسے رونے آئی ہونا اس کی ماں کا وعدہ حسین سے گرمی ہو یا سردی دھوپ ہو یا اولے کبھی نہ رونے پڑے اللہ کہتے ہیں رب آپ چھت کے نیچے نہیں بیٹھتی مسائب مجھے پڑھنے حسین کیا سگر کے پڑھنے سے پہلے علامہ حسین مقشنی لیوی حال اللہ مقامہ کا ایک حکم میں جہاں بھی بھائی جان علیہ سگر پڑھتا ہوں میں یہ حکم ضرور سناتا ہوں آج بھی سنا رہا ہوں علامہ فرماتے ہیں جب کسی محلی سمیہ سگر کے مسائب پڑھے جائے میری طرف سے شیعہ پچیوں سے گزارش کرو وہ جو پانچ منٹ یا دس منٹ زاکر اسگر کے مسائب پڑھے بچے کو دوز نہیں پلانا اللہ کرے تمہاری جھوڑیاں آباد رہے خدا نہ خواستہ کر کوئی جھوڑی گھر آباد ہے تو آئے پھیلا دو صحیح پھیلا دو صحیح جھوڑی اللہ مقامہ فرماتے ہیں بچے کو دوز نہیں پلانا بچے کو پانی نہیں پلانا دور سے بچے کی ماں دیکھ رہی ہوتی تم بچے کو دودھ بلا رہی ہوتی ہو اسگر کی ماں دور سے دیکھ کہتی ہے میرا بھی پانی بھی نہیں رہا تھا کر کر ما تم کر ما تم جی 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 شاید مولا تیری دویں قبول کرے صرف دو شیعر پڑھنے میں نے اس کے بعد آج اسگر کے مسائبیں باب الحوائج کا جھولا برامہ دینا ہے میرا دل ہے مسائب میں تھوڑا تفصیل سے پڑھ لوں میں سرکار انیس کا ایک شیعر ضرور پڑھوں گا انیس فرماتے ہیں یہ ہیں تصرفات کسی کے خیال کے یہ ہیں تصرفات کسی کے خیال کے کروٹ رباب لیتی ہے خود کو سباہ یہ آدم مجھلے کے بعد چھوٹے بچے سوئے ہوتے جی 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 یہ ہیں تصرفات کسی کے خیال کے کروٹ رباب لیتی ہے خود کو سباہل کے حسین کروٹ کروٹ سکون دعا فرمائے میرے بذرگ کبلا ملک علی جعفر علی مرہم کو یہ شیعر کس کا ہے مجھے نہیں پتا میں نے انہی سے سنا تھا انہوں نے مجھے سنایا تھا نہ جانے کس خیال میں کھو جاتی ہے رباب خالی جھلانے لگتی ہے جھولا کبھی اللہ باہم جی واجہ جی واجہ جی جی نہ جانے کس خیال میں کھو جاتی ہے رباب خالی جھلانے لگتی ہے جھولا کبھی کبھی شائر گھروں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہو ملک اشرف قیامت کسوہ میری گوائی دینا میں ملبر پہ کہہ رہا ہوں اگر مجھے استاد جوش ملی آبادی میدانِ محشر میں مل جائے میں اپنی زندگی کا کہا ہوا سارا کلام جوش کے حوالے کر کے جوش کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے جوش سے یہ ایک شیر مانگ لوں جوش کہتے ہیں حسین اسگر کو لے کے میدان جا رہے تھے زینب نے بوچھا کہاں لے کے جا رہے ہو حسین بیٹے کو ہاتھ پہ اٹھا کے فرماتے ہیں یہ در نجف ہے ابھی یا کونٹ بنے گا باتا نہیں کوئی سنجر بھی ہے باتا نہیں یار جو میں نے سمجھ گئے ہو اسگر کی شادت شروع کر دیا میں نے جو مائے کر لیتی ہو ماتم دل کی جھوڑیوں میں بچے رہی ہیں وہ دعا کو ماتو حسین کہتے ہیں یہ در نجف ہے یہ در نجف ہے ابھی یا کونٹ بنے گا جس جھولے میں جھولا ہے وہ تابوت بنے گا ہائے ہائے اسگر جس جھولے میں جھولا ہے جی 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 جس جھولے میں جھولا ہے وہ تابوت بنے گا ایک شہر اپنا پڑھوں اور مسائب شروع چار سال پہلے انیس محرم کو شدید ایکسیڈٹ ہوئے میرا بھائی جان کو پتا ہے پورے لاہور کو پتا ہے دوستوں کو پتا ہے میں ہسپیٹل میں تھا جب استاد محطرہ ملاوہ گلفارم صاحبہ ہسپیٹل گئی ڈاکٹر نے انہیں کہا ہے جی دعا کی ضرورت ہے دعا کی ضرورت نہیں گلفارم صاحب فرماتے ہیں میں یہ لفظ سنکے سیدھا غازی کے لمدلے چلا گئی ہوں میں نے اپنی کیا پتا ہے کیا لنگے نیچے رکھی اور میں نے کہا غازی مولا اگر شوقت مندل چاہوے آج کے بعد مہینس نہیں بڑھوں گا انیس کو میرا ایکسیڈٹ ہوئے بھائی پچیس محرم کو مجھے کراچی سے ایک سید آدھا رضا پنجتن رزویوس نے مجھے فون کیا اس نے کہا شوقت بھائی آج رات چوبیس پچیس کے درمیانی رات شاہِ خورسان کراچی سرخ آنکھوں والے کے تابوت کی زیارت تھی میں سجاد کے جنازے کا سلام کر رہی ہوں سلام کر کے میں نے جنازے سے نپٹ کے آپ کے لئے دعائیں منگی کہ مولا شوقت کو شفاہ دے دیں میں گھار آئے ہوں مسلح پہ بیٹھ کے میں نے رو رشن کیا روتے روتے میری آنکھ لگ گئی میں نے دیکھا میدان محشر ہے کوئی نورانی شخصیت میں بیٹھی رہی ہے ایک نور ہے جس کی طرف دیکھانی جاتا لوگ اسے مولا حسین کہہ رہے ہیں اچانک میں نے دیکھا ایک نوری فرشتہ نادر ہوا سخیروں سے بلایا بلا کے اس سے پوچھا شوقت کو لے آئے اس نے کہا جی نہیں اس نور نے فرمایا کیوں نہیں لے آئے اس کی زندگی کے دن دنیا میں تو ختم ہو گئے تھے اس فرشتہ نے کہا جی اس کے زندگی میں اداف ہو گیا انہوں نے پوچھا کس میں کیا اس نے کہا سگر کی مہاں نے ابھی میر رباب نے مجھے مانا کیا کہ ابھی اس کی زندگی باقی ہے انہوں نے پوچھا کیوں اس نے کہا جی رسدر کی مہاں کو شوقت کا ایک شیر پر پسند آگئے اور اس نے انہوں نے اسے زندگی دی ہے میں پورے پندان سے کہہ رہا ہوں میں وہ شیر پر رہا ہوں جو رماعہ کو پسند ہے تو سینے پہ مادم کر اور ہاتھ مار مادم گا میں تجھ سے آج اسگر کی جنادے سے وعدہ کر رہا ہوں اگر اگلے ساتھ تیری دوئے قبول نہ ہو اس مادم پہ میرا گریبان پکڑ لے مذاکرین حسین کا وہ شیر پڑھوں جو رماعہ کو پسند ہے جتنا دیا ہے خون محمد کے دیر تو اسگر نے ماں کا دوند بھی اتنا لے دعا مانگ دعا مانگ آج گریبان کھول کے ایک مرتبہ اسگر سے مانگ اسگر کی مانسے تیری دعا کبول نہ شاکت دے گا تبرک دعا مانگے بغیر میں دینا آگا پاس خالی میں دینا خالی میں دینا میرے بچوں چھوڑی پیلاو دی جتنا دیا ہے خون محمد کے دین کو اسگر نے ماں کا دوند بھی اتنا نہیں بیا جھولے سے کرایا اپنے آپ کو اس وقت اسگر نے جب باپ نے کہا میں گریب ہو ہے کوئی جو میری مدد کرے کوہنوں اور گھٹنیوں کے بند چلتا ہوا اسگر دروانے کی طرف چلا رباب کی لگائیں پڑی شہدادی جینب کے قریب آئی پی پی میں مجھڑنے والی ہیں میرا اسگر میرے پاس نہیں رہنا چاہتا حسین تو بلا دو حسین خیمے آئے جس طرح ماں نے تیار کیا اس کے لئے میرے پاس وقت نہیں تیار کر کے حسین کے ہاتھ پر رکھا علی کلال نے پیٹے کو سینے سے لگایا رباب کی طرف دیکھے گا رباب تیری بڑی مہمانی تیرا بولنے کے قابل بھی لگی اور تو نے میرے حوالہ کر دیا تو نے میرے حوالہ کر دیا کوئی مدد ہوئے میر ہوئے اس کے اپنے مددی اسکر کی دابی ناراض نہ ہوتا ہے بتا ہی کس کے ساتھ پیٹھی ہو تم میں سے جو ماتم کر لیں جیو مدد کرنا رباب نے کہا حسین میری مہمانی دی تیری مہمانی باقی ماں کے چل کے گئے ہیں میرا چلے کے قابل نہیں زہرہ کا قریب لازدرائیسان ہے کرتی ہے ماتم کرتی ہے ماتم میری ماں زہرہ کا لازدرائیسان ہے تم میرے بچے کو اٹھا کے لے جا رہا ہے بچے کو سینے سے لگایا حسین نے حسین میدان جانے لگے رباب نے آواز دیکھ کریں ان کے لاغ ایک ایسان اور کر بچے کو یوں نہ اٹھا بچے کو یوں اٹھا حسین نے کہا کیوں رباب رباب نے کہا جب تک یہ میدان نہیں جاتا میں دروازے سے دیکھ دی رہا ہوں حسین بچے کو یوں اٹھا کے خیمے قدر میں آئے رباب نے کہا زہرہ کا لازے ایک بات اور بھی ہے حسین نے کہا جی رباب کر بات کہا نہیں تجھ سے نہیں اب مجھے پیٹے سے باہر کرنی ہے اصدر کے کام پہ وہ رکھے رباب نے کوئی جبرا کا حسین بچے کو پہلے لے آئے زہرہ کے لازے کا تمہارا کوئی جنگ جگڑا ہے تو مجھ سے ہے یہ تین دن کا عبیاسہ ہے چھے مہینے کا بچہ ہے اسے ایک بھوٹ پانی دے دو اپنے ساتھ میں کا عبیاس ہوجہ رہی ہے بچہ خود مانگے تو ہم دیں گے حسین اصدر کے کام پہ مورا کی حرمات ہے حجت تمام کا یہ دیں گے نہیں انہوں نے تیری تادی کو حق نہیں دیا انہوں نے تیری تادا کو تخت نہیں دیا انہوں نے حسن کو کفر کی جگہ نہیں دی انہوں نے اکبر کو پانی نہیں دیا یہ دیں گے نہیں تو حجت تمام کر بچے کے لب ہلے کمزور سیاہ آدھائی کوفیو شامیو مہتیر دے گا گے سو میری ماں کے پاس پانی نہیں ہے مجھے ایک گھوٹ پانی دے دو باہ انہوں نے ہزار پیر زمین بہیڑا اپنے ساتھ گتا مو میں پتے نہیں تھا چھ مہیڑے کا بچہ کرتے ہوں مہتم کرتے ہوں مہتم ایک منزل اور ایک منزل اور زندگی میں کوئی فروسہ نہیں آڑھے جو گلے سال ہوگا وہ یوں لے گا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا چھ بہیلے کا بچہ اور تین دن کا پیسہ دے پانی حالت دیکھی اس کتے نے فوج کی دوڑا ہرمل کے قریب آیا کہتا ایک تا کلام ہل خوشائل خوشائل کا کلام کتا کر بچے کو پانی پلا عبدالفقر شاہ جی میں غیر سیگت رہوں لیکن ہوں تو آخرت ادھار گھر کا بچہ مجھ سے کھول کے نہیں پڑھا جاتا جو گندہ شملے پر رونا سکے وہ اسکر کی مہن سے نافید رونا گے ہر خال میں میں اس کے بعد دو رکعہ نماز پڑھ کے اسکر کی مہن سے کہہ بی بی کوئی چھوٹ ہو گیا میں اس بس پر رو نہیں سکا اس کمیلی نے اپنے سامان سے ایک جام نکالا ارادہ کیا بچے کو پانی پیرائے پھر یہ کتا اپنے آپ سے کہتا ہے جام چھوڑا ہے بچے کی پیاس بڑا ہے پھر اس نے دوسرا جام نکالا پھر تیسرا جام نکالا جب اس نے نوہا جام نکالا غازی کی قصام یہ وہ جام تھا جس میں چنگل میں ہاتھیوں کو گھوڑوں کو اوٹھوں کو پڑے پڑے دے بٹھا دو اس بچے کو ہاتھ پکڑ کے بٹھا دو اس بچے کو بیٹھا میرے جام سمالو سمالو اس بچے کو سمالو اس نے والوں کو سمالو اس نے والوں کو سمالو تیسرا جام نکالا جس سے جنگل میں ہاتھیوں کو گھوڑوں کو اوٹھوں کو پڑے بڑے دے تھا اس کو ہی نے تیر کمائے میں رکھا شہستواندی تیر سوڑے گئے رہے گیا اس کا تیر زمین پہ گیا اس نے پھر زمین پہ گیا پھر زمین پہ گیا اے ہم نے ساتھ قریبا کہتا ہے چھوٹا سا بچہ ہے نہ بول سکتا ہے نہ لن سکتا ہے تیر کیوں نہیں چڑھاتا کہتا ہے کبھی نہ ہمیں نیچ گئے پہ آکے دیکھ میں تیر سوڑنے کا احرانہ کرتا ہوں انہوں نے روسیل کے ہاتھ میں کبھی رسول نظر آتا ہے کبھی قطول نظر آتی ہے کبھی علی نظر آتا ہے کبھی حسن نظر آتا ہے تو پھر دا کچھ نہیں لگتا زینب کا تو اس کبلے پہ مہتر نہ کریں یہ کبھی نہ کہتا ہے تو تیر چلا چاہے رسول کو نکے چاہے مہتر آئے حسین آئے حسین آئے حسین آئے حسین آئے رباب آئے علی اصغار آئے رباب پھیلاؤ جھولیاں پھیلاؤ جھولیاں چند ہی بیٹھ ہی ہو پھیلاؤ جھولیاں مہزہ کے لیے نئیو سین کا اگر تمہاری دعا قبول نہ ہوئی جلدی نہیں کریں تنگی مسائب مجھے پڑھنے دے تنگی وہاں چلے دواب مجھے تھوڑا سا مسائب اور پڑھنے دینا جلدی نہ کرنا زندگی کا کوئی پتہ نہیں ایک کمی لگتا جو تیر چلا چاہے رسول کو لگے چاہے زخمی پہلوالی کو دور کو لگے اوہ شیعوں منہ ماف کر دینا ادھر اس مردے نے تیر چھوڑا ادھر خیمے کو کرنا ہی را رباب کی آواز یزگار سفر کے میرے لال تیر آ رہا ہے جو بات میں نے کھینے میں کی تھی وہ بات میں بھولی خبردار تیرے حصہ کا تیر حسین کا نہ لگے تیری دادی مجھے بیدانی درشت میں کہیں گی رباب تیرے بیتے کا تیر میرے بیتے کا کیوں لگا اور شیعہ ازگر نے ماں کا حکم سنا تیر کی طرف ازگر کی گھردن بڑی تیر نوکے ہیں اس تیر کی ایک ازگر کو یہاں لگی ایک یہاں لگی دوسری نوک ملا روز نہیں اس کان میں داخل ہوں اس کان سے نکل گئی کان سے نکل کے تیر حسین کے باتو ہوئے ملا روز نہیں کانو آتم کانو آتم بھائی حسین بھائی حسین بھائی حسین بھائی حسین بھائی حسین تیر خوب کا ترمیر مسائے پڑھ اب حسین اب حسین اب حسین 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 کا مستہ حسین جو دن ہی کر رہی تو میں اسگر کی قسم تیر اسگر کے کانوں سے نکل کے خوشین کے بازوں میں لگا خیمے کا پردہ پھر ہلا رباب کی آواز ہے یہ سگر میں نے منا نہیں کیا تھا میں نے کہا نہیں تھا کہ یہ تیر بابا پکا لگے اور میری بچیاں مجھے اسگر کے چھولے کی قسم میں اس ملک میں کتنی بے اولاد بچیاں جاتا ہوں جنہیں میری اس جملے کے قائم ماتم کرو اور آدم کی قول آباد ہے سنو کے جملہ میں کہا کرتا ہوں پتھر کا دل ہے اس گنے کا جو اس جملے پہ اس کے ماتم نہ کر سکے ادھر رباب کے لفظوں میں اسگر نے باب کے ہاتھ پہ چھوٹے سوٹے ہاتھ بانکے اسگر نے کہا بابا میری ماں سے نالا زورا بابا میری ماں سے نالا زورا بابا میں نے پڑی کوشش کی ہے تمہیں ٹھیک نہ لگے بابا میری مجبوری تھی میرا سار چھوٹا تھا کوئی پد نصیب آدمی ہے کوئی پد نصیب آدمی ہے سیاد سے سمیل ماتوں نہیں کیا کوئی بہت کسمت ہوتا ہے جلدی نہیں جلدی نہیں تنمیر کوئی پتا نہیں زندگی کا کل میں ہو نہیں بابا میری ماں سے نالا زورا میرا سر چھوٹا تھا تیر پڑا تھا کائنات میں پہلا جنادہ ہے اسگر کا جو اگمار باب نے ملے کے دفر کیا ہے میرا کوئی پتھر کسی نے باب کبر منا رہا تھا مومن جینا رہی تھی اسگر دفر ہویا حشین شہید ہویا گمتی شروع ہوئے لاشوں کی اس کو دے اپنے ساتھ نے کہا اسگر کی لاش دھوڑو اسگر کی لاش میں دے کسی حرامی نے گورنہ نے دیکھا تھا حسین اسگر کو دفر کر رہا تھا سات سو لیدہ سواروں کو حکمی رہا اسگر کی لاش تلاش کرو لے جے والے لے دینے کے چلے سکینہ کی نگائے پڑی سکینہ نے پوچھا ہم زینب ہم کیا کر رہے ہیں زینب نے کہا سکینہ ہم غریب جو رہے ہیں نرم نرم زمین میں نیزے لگنے شروع ہوئے یا اچانک ایک نیزے کی ناوٹ میں چھے مہینے کے اسگر کا سارایا اسگر کی آواز امہ اب دور آدیوں امہ ہوسلا ہوسلا آخر جملہ اسگر کی قسم نہیں کھتا اسگر کی قسم نہیں آخر جملہ اسگر کی آوازہ یا مرباب اکمر نے صرف نیزہ کھایا میں نے تیر بکھایا میں نے نیزہ بکھایا یہ کتا اسگر کا جسم لے کے اسگر کی لاش لے کے شمر کے پاس آیا کہتا ہے شمر یہ لے یہ ہلاوی گدہ مجھے جسم دوری چاہیے مجھے تو سر چاہیے میں نے نیزہ بکھایا سر کا نام آیا ہداں زیادہ خرمے لانکے بڑا اس میں ایک دوٹا ہوا خدیا نکالا اسگر کی لاش زمین پر کھی ایک ہاتھ اسگر کی ظلفوں میں ڈالا سر چاہیے ہاتھ اسگر کی ظلفوں میں ڈالا سر چاہیے ہاتھ اسگر کی قطر میں ہاتھ سر چاہیے ہاتھ سر چاہیے ہاتھ یا حسین 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 یا حسین